کیونکہ بعض لوگ نیچے questions بھی لکھ رہے ہیں اور میں political situation کے اوپر انہی معاملات میں بولتا ہوں جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ بند ہے ابھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑے level کا تعلق اس حوالے سے بن چکے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں تو میں اس میں مختصر میسیج یہی دھوں گا ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اس وقت جو situation ہے اس میں پول رہے ہیں دیکھیں آج بھی خان صاحب نے کہا کہ کوئی کسی قسم کے آپ مظاہروں میں حصہ نہ لیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا غلط ہوا ہم دنکے کی چوٹ پہ کسی بھی extra judicial activity کو جو کوئی بھی سیاسی جماعت کرے organized طریقے سے یا بغیر organized طریقے سے اس کو بالکل میں تو شروع سے condemn کرتا ہوں آپ کو بتائیں بلکہ میں تو ریاستی داروں کی جو extra judicial activities ہیں ان کو بھی condemn کرتا ہوں آپ تو ما شاء اللہ انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو دروس کر لیا جب وہ پورے چوبن کے اوپر تھے اور مذہبی جماعتیں ناستر ایریکٹر ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو وہ use کرتے تھے اپنے مقاصد کے لیے اور جماعتیں ان کو use کرتی تھے اپنے مقاصد کے لیے میں اس وقت بھی condemn کرتا تھا تو آج تو ما شاء اللہ ہماری state policy بڑی اچھی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان معاملات کو خوش صدوبی کے ساتھ تیہ کیا جائے اور دیکھیں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پوسٹ ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت پرائم میسٹر کی ہے کہ وہ معاملے کو تھنڈے طریقے سے لے کر چلیں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے اس کے بعد آرمی چیف کی اور باقی لوگوں کی بات میں جتنے پورٹیکل لیڈرز ہیں خواہ عمران خان صاحب ہوں مولان فضل الرمان صاحب ہوں آسفلی زرداری صاحب ہوں رواز شریف صاحب ہوں معاملات کو تھنڈے طریقے سے لے کر چلیں اور میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جھوڑ کر اس ریکویسٹ کو ایک بڑے بھائی کی ایسیت سے یا چھوٹے بھائی کی ایسیت سے قبول کریں ہمارے ریاستی داروں کے لوگ ہمارے سیاسی لیڈرز خدا کے لیے جن بچوں نے جس بات میں آکے یہ جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کو اس لیول تک پہنچانے میں سارا وہ پروپیگنڈا تھا جو کسی زمانے میں ہمارے ریاستی داروں نے کیا یا ہماری پولٹیکل جماعتوں نے کیا ان بچوں کے مستقبل خراب نہ کریں ان سے غلطی ہو گئی ان سے ویڈیو بیان دلوالے خواہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گھسا ہے یا جی ایش کیو میں گھسا ہے یہ بچے ہمارے ہیں یہ بچیاں ہماری ہیں ان سے اگر غلطی ہوئی ہے نا ویڈیو میں آکے یہ اپنی رجوع ریکارڈ کروائیں توبہ ریکارڈ کروائیں اس کے بعد بڑے دل کا ثبوت دیں ان کو معاف کریں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی سپائل کروانے ہیں اب سات آٹھ آٹھ سال ان لوگوں نے جیلوں سے نہیں نکلنا اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے ریاستی داروں نے کوئی دشمنی نمانے کی کوشش کی اور ان کے اوپر کوئی اسلح وغیرہ ڈال دیا تو یہ چودہ چودہ سال کے لیے جیلوں میں ہے یار وہ بچے تھے جزماتی ہو گئے اسے ایکٹیویٹی پروفارم ہو گئی یار درگزر کریں اسے معافی منگوائیں ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ کھڑا کریں وہ باقی ماں باپ کو بھی سمجھائیں کہ یار اپنے بچوں کو سیاسی لیڈرز کی قرمانی کی بھیٹنا چڑھائیں اور نہ اس لیول پر اتریں کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں کوئی سرکاری نوکری میں ان بچوں کو ملنی کل کو انہوں نے جب باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو بیزوں میں ان کے ساتھ پرابلمز آنی ہے اور کئی ایک پرابلمز ان کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے اور پھر بعض تو بچے ایسے ہیں جو واحد سمجھ لیں کفیل ہیں اپنے ماں باپ کے چھوٹے بہن بائیوں کے ان کے تو اب گھر اجڑ گئے نا یہ بڑے لوگ پھر آپس میں صلح کر کے بیٹھ جائیں گے میں آپ کو پہلی بزار ہوں جتنے پولٹیکل لیڈرز ہیں ریاستی اداروں کے لوگ ہیں انہوں نے آپس میں صلح کر لے لی یہ جتنے آپ کو پولٹیکل لیڈرز بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں گرفتار ہوئے ہوئے عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ عرصے بعد ایک ایک کر کے ان سب کی زمانتیں ہو جانی ہیں اگر زمانتیں نہیں ہونی نا تو ان غریب بچوں کی نہیں ہونی ہیں جو اپنے پولٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس طریقے سے ایک قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کی اس ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے جرم میں صرف ہمارے پولٹیکل لیڈرز شامل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام ریاستی اداروں کی پولیسیز شامل ہیں کہ جنہوں نے ان کی ٹریننگ اس طرح کی کی جب آپ نفرت دلائیں گے نا ایک دوسرے سے الٹی میٹلی انجام ایسا ہوگا گو اب ہمارے ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن اس غلطی کے صفائے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے تو پلیس خدا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا میں ویڈیو کے ذریعے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں پرسنلی بھی جہاں جہاں میرا یعنی شنوائی ہے میرے سٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ موجود ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے معافی کی رویش احتیار کریں یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں ان کے مستقبل نابرباد کریں ایک جذبات میں آکے انہوں نے ایسا معاملہ کر دیا یہ کوئی آردی کریمنلز نہیں ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ انہیں ویڈیو میں لاکے معافی مندوا ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کریں وہ بھی ویڈیو میں آکے کہیں گے ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی آدھا ہی حرکت نہیں کریں گے لیکن یہ حرکت آپ نے بلکل نہیں کرنی کہ ان پر کیسز آپ چلانے میں بلکل حق بجانے میں قانون اخلاقن نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقن ہیں تو سر جن جن لوگوں نے ان کی تربیت کی تھی نا جو آپ کے اداروں سے ریٹائیڈ ہو کے یاشی کی زندگی اس میں گزار رہے ہیں نام لیے بغیر پرانے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر بھی یہی بخدمات قائم کریں جو ان بچوں کے اوپر آپ کریں گے اور اگر آپ ان پر نہیں کر رہے تو یار یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر ان تمام بچوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں خدا کے لیے ان کا مستقبل آپ نے تاریخ نہیں کرتا اللہ سے ڈریں ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریک ہو یہ میں بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں نے یعنی اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا ورنہ آپ کو پتا ہے میں اتوار والے دن اس طرح کی ورڈک سور سمجھ کے اپنے دار ارکم کی ٹیم سے پورا مشورہ کرنے کے بات کرتا ہوں لیکن میں بس اتنی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو کے ذریعے ایک سوفٹ پیغام بڑوں تک پہنچ ہے وہ چیف جسٹس ہوں آرمی چیف ہوں یہ سب سے بڑا قوم کا جو ہے وہ پرائم نیسٹر ہے ان تک خدا کے لیے پرانی دشمنیوں کو بلائیں ان بچوں کو معاف کر دینا آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کے ہیں یہ ٹرولنگ کرتے رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں یار میں آپ کے سامنے ہونا مجھے ہزاروں مذہبی پیشواؤں کے لوگ قادیانی کہہ کے میری زندگی ونریبل کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور آپ لوگ کی تو زندگی ونریبل نہیں ہو رہی ہیں زیادہ بدنامی ہو رہی ہے دو چار دن فیس بک پہ کوئی گالی نکالے کا ختم اور میرے اوپر مولویوں کے پریسر کے ذریعے کیسی کیسی خطرناک دفعات لگائی جاتی ہیں وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ریاستی داروں کا وہاں پہ جب جاتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آرز فارغ ہو جاتی ہیں لیکن میرے چہرے کے اوپر کالک تو مل دیتے ہیں اس طرح کی دفعات لگا کے مجھے پبلی میں تو منریبل وہ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ میں برداشت کر رہوں اس کے اگنس میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی مولوی کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں میں اس طرح نہیں کرتا تو خدا کے لیے اگر میں یہ بات کر رہوں تو یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور زیادہ طرح تو آپ کے حیثیت ہیں جنہاں میں چھوڑا بھائی لگتا ہوں گا میری پر مشکل 45 years plus age ہے تو یہ میری ریکویسٹ آپ نے قبول کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کے نام میں میں انشاءاللہ مرتے دم تک ان تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھوں گا جنہوں نے میری ریکویسٹ سن کے ان بچوں کو معافی کیا یہ میری آپ سے پرسنلی پرسنلی